ASP.NET MVC5 کے ایک اور ٹیٹوریل میں آپ کے سامنے ہیں اور آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں بورٹس ٹرپ کا ورژن 4 اپنے ASP.NET MVC5 اپلیکیشن میں تو ایچھا دیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریئٹ کریں گے نیو پروجیکٹ تو فائل مینیو پھر نیو اور پھر پروجیکٹ اور اسکرین میں میں ویجویل سی شارٹ میں ویب کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور آخر میں ASP.NET ویب اپلیکیشن.NET فریمورک آپ نے یہ والا آپشن سیلیکٹ کرنا ہے اگر تو آپ یوز کر رہے ہیں ویجویل سٹوڈیو 2013 تو پھر صرف آپ کو نظر آئے گا ASP.NET ویب اپلیکیشن سیلیکٹ کرنے اس کو جو بھی نام آپ نے اس کو دینا ہے دے دیں اور کلک کر دیں اوکے اسکرین میں میں سیلیکٹ کرتا ہوں ایمٹی اور چیک کر دیتا ہوں ایم وی سی کا یہ اپشن اور کلک کر دیں اوکے تو یہ ہمارے دیے کر دے گا ASP.NET ایم وی سی فائف اپلیکیشن جو کہ آپ کے سامنے ہیں اور کرنٹی یہ ایمٹی ہے اب میں اس میں ایک کنٹرولر ایڈ کرتا ہوں رائٹ کلک پھر ایڈ اور پھر کنٹرولر اور پھر میں سیلیکٹ کرتا ہوں یہ والا اپشن ایم وی سی فائف کنٹرولر ڈیش ایمٹی اور پھر ایڈ کر دیں اور پھر میں اس کنٹرولر کو نام دیتا ہوں ہوں کنٹرولر تو یہ ہمارے دیے یہ کنٹرولر ایڈ کر دے گا توڑی دیر میں جو کہ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں ساتھ میں یہ ایک ڈیفالٹ ایکشن میتڈ کو بھی ایڈ کر دے گا اب میں اس ایکشن میتڈ کے لیے ویو کو جنریٹ کرتا ہوں تو رائٹ کلک کر دیں پھر ایڈ ویو اور ویو کا نام ہو ہی رہنے دے جو کہ یہ میتڈ کا نام ہو تاکہ آپ کو رونے میں آسانی ہو اور کلک کر دیں ایڈ تو توڑی دیر میں یہ ہمارے دیے یہ ویو جنریٹ کر دے گا جو کہ آپ کے سامنے ہے اب میں رن کر دیتا ہوں اس کو اس ٹیج پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے یہ کام کر رہا ہے اور کرنٹی یہ یوز کر رہا ہے پورٹ سٹرائپ 3 مجھے کیسے پتا چلا سٹاپ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں بورٹ سٹرائپ ڈار سی ایس ایس اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے پورٹ سٹرائپ ورزن 3.0.0 تو اب ہم اس کو چینج کریں گے اور کریں گے اس کو اور یوز کریں گے بورٹ سٹرائپ ورزن 4 بورٹ سٹرائپ ورزن 4 یوز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جب آپ پہلا ویو ایڈ کرتے ہیں اپنے اسپی.net ایوی سی فائف اپلیکیشن میں اس کیسے میں یہ انڈیکس ہے تو یہ آٹومیٹکری بورٹ سٹرائپ کو آڈ کر دیتا ہے اس کے علاوہ فونٹس کو بھی آڈ کرتا ہے آپ کے سامنے ہے اور سکرپس کو بھی آڈ کرتا ہے تو اب ہم اس کو اپگریڈ کر سکتے ہیں بورٹ سٹرائپ ورزن 4 میں لیکن اس سے پہلے کرنٹلی میں آپ کو بتا دوں لے ہاؤٹ جو ہے وہ یوز کر رہا ہے ورزن 3 یہ اس والے کو یوز کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے تھوڑا سے اس میں چینج کرتے ہیں من والو پوٹ آ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو سیف کر دیں اب میں اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ رائٹ کلک کر دیں ریفرنسز پہ اور پھر مینج نیو گیٹ پیکیجز اور یہاں پہ آپ کے سامنے یہ ٹیب ہے انسٹولڈ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ ورزن کونسا انسٹولڈ ہے 3.0.0 تو میں اس کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں 4.1 0.3 میں تو صرف اس پہ کلک کر دیں تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا آپ کے سامنے ہے اور یہ ریموو کر رہے ہیں ہاں سے اس کو اب دوبارہ اس کو ایڈ کرے گا اگر آپ کے سامنے یہ سرچ فور ٹائپ سکرپ ٹائپنگ کا یہ میسیج آ جائیں یہاں پہ نو کر دیں کیونکہ اگر آپ نے یس کر دیا تو پھر آپ کے اس اپلیکیشن کو آپ پھر یوز نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو لیٹس اور کریکٹ ورزن آف ٹائپ سکرپ کو انسٹولڈ کرنا پڑے گا تو اس پہ بات کسی اور ٹیٹوریل میں کریں گے اس اگزامبل میں میں اس کو نو کر دیتا ہوں تو آپ دوڑی دے میں آپ دیکھ رہے ہیں ساری فائلز ایڈ کرتا جائے گا اور ریموو کر رہا ہے بوست ریپ 3 کو اور پھر ایڈ کرے گا 4.1.3 اب یہاں پہ چلتے ہیں اور آپ کے سامنے ساری فائلز ہیں دیکھتے ہیں سکرپٹ کو اپ ڈیٹ کر دیا اس نے سکرپٹ کو اپ ڈیٹ کر دیا اور جیک ویری کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا لیکن یہاں پہ ایک اور آپشن بھی ہے اور کرنٹی اب یہ یوز کر رہا ہے جیک ویری کے ورزن 3 کو تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ یوز کرے ورزن 3.3.1 جو کہ لیٹس ہے تو اس کو بھی اپ ڈیٹ کر لیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپ ڈیٹ ہو گیا تو کلوز کر لیں اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں یہ ساری فائلز نہیں چاہیے ہمیں جو فائلز چاہیے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں وہ باقی ڈیٹ کر دیتے ہیں ہمیں صرف بوٹسٹرپ ڈاٹ سی ایس ایس چاہیے باقی نہیں چاہیے تو ان سب کو سیلیٹ کر لیں رائٹ کلیک اور پھر ڈیٹ اور اسی طرح ان سب کو بھی سیلیٹ کر لیں اور رائٹ کلیک اور ڈیٹ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے بوٹسٹرپ ڈاٹ جی ایس تو ان سب کو سیلیٹ کر لیں ڈیٹ اور پھر ان سب کو میں ڈیٹ کر دیتا ہوں یہ ٹائپ سکرپٹ والے کو چھوڑ دیں اس کو ہم یوز نہیں کریں گے چھوڑ دیں اور پھر جی کوئیری والے ساروں کو میں ڈیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ اوپر یوٹیلٹیز اور یہ سارے میں ڈیٹ کر دیتا ہوں ان دونوں کو بھی میں اس ٹیٹوریون میں یوز نہیں کروں گا لیکن میں رہنے دیتا ہوں اور باقی سارے ڈیٹ کر دیں اب چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کوئیری 3.3.1 ڈیوز ہو رہا ہے تو اس کو میں چینج کر دیتا ہوں یہاں سے ڈیٹ کر دیں دوبارہ ڈریک کر دیں ہو گیا اور باقی چیزیں وہ ہی رہیں گی اب اگر اب ہم نے چونکہ بوش ٹریک کو آپ ڈیٹ کر دیا ہے یہ بوش ٹریک اور سی ایس میں میں چاہتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 4.1.3 ہے تو اب اگر میں اس کو رن کرتا ہوں وہ دیکھتے ہیں کی کیا ہوتا ہے تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں اگر چھے کام کر رہا ہے لیکن کریکٹی شو نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب لی آؤٹ جنریٹ ہوتا ہے تو وہ یوز کرتا ہے بوش ٹریک 3 کے کلاسز کو جو کہ آپ کے سامنے ہیں زیادہ تر کلاسز نہیں ہیں کچھ کلاسز جیسے کہ کنٹینر ہے یہ سٹل کام کرے گا تو ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن باقی ساری چیزیں کام نہیں کریں گی تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو چینج کرتے ہیں اور میں ریمووو کر دیتا ہوں ان سب کو کنٹینر کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے ریمووو کر لیں یہاں سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان ساروں کو ڈیڈیٹ کر دیتے ہیں اور میں صرف چھوڑ دیتا ہوں یہاں تک تو یہ والی کلاسز رہنے دیتا ہوں اور یہ والی رہنے دیتا ہوں باقی میں نے ڈیڈیٹ کر دی یہ والا اور اس میں کوئی چینجز نہیں ہوگی دوبارہ رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں سٹیل کام نہیں کر تو اب اس کو دوبارہ امپرووو کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ نیف بار جو ہے یہ کلاسز چینج ہو چکی ہے تو اب کیا ہوگا نیف بار نیف بار ہی رہے گا پھر میں ایڈ کرتا ہوں کہ اس کا پیگراؤن کیا ہونا چاہیے تو نیف بار ڈیش ڈارک اور اگر میں نے اس کو اس ٹیج پہ چھوڑ دیا تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دوبارہ رن کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور اس کاریکٹی کام نہیں کر رہا تو اب آپ نے نیف بار ڈیش ڈارک کے بعد ہمیشہ اس کا پیگراؤن ایڈ کرنا ہے تو پی جی کیونکہ بیگراؤن کے لیے ہے ڈیش آپ کے ساتھ کافی سارے ہیں ڈینجر ڈارک انفو لائٹ پرائمری سیکنڈری سکسس ٹرانسپیرنٹ وورننگ وائٹ یہ سارے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں ڈارک سے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب کی بار صرف ریفریش کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں انف بار آ گیا لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کے درمیان گیپ ہے تو اس کو کس طرح ریمووو کریں گے ہم اس کو کہیں گے فکسٹ ٹاپ ایک اور کلاس ہے فکسٹ ٹاپ کے ٹاپ میں اس کو فکسٹ کرو تو سیف کر لیں پھر ریفریش کر لیں اب آپ دیکھیں گے یہاں سے مووو ہو کے ٹاپ پہ آ جائے گا آپ کے سامنے اب یہاں پہ اس بار کے ساتھ اور اس ٹاپ کے درمیان سپیس ہونا چاہیے تو یہ بھی کر لیتے ہیں اور یہ یہاں پہ ہوگا بی آر ٹاپ لگا لیتے ہیں سیف کر لیں اور دوبارہ ریفریش کر لیتا ہوں میں تو آپ دیکھیں گے اس پیس آ جائے گا اب اگر آپ نے اس پیگراؤنڈ کی کلر کو بھی چینج کرنا ہے بہت آسان ہے اس کو ڈیش ڈار کے بجائے ڈینجر کر لیں اور پھر ریفریش کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی اور کلر ڈالنا ہے انفا بھی ہے لایٹ بھی ہے پرائیمری ہے تو پرائیمری ڈال لیتے ہیں آپ دوسرے کے ساتھ خود ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں ریفریش کر لیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اب بلو ہو گیا اس ٹیٹوریل میں ہم نے بات کی کہ ہم کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں بوٹسٹریپ 4 کو اپنے اپلیکیشن میں اور پھر میں نے چونکہ ہمارا یہ لی آؤٹ آٹومیٹک ری ورژن بوٹسٹریپ ورژن 3 کو لی آؤٹ کو یوز کرتا ہے تو ہم نے اس کو میں تولیسی چینجز کی اس کے ساتھ ہی میں اس ٹیٹوریل کو ختم کرتا ہوں پھر میں دہتے ہیں کسی اور ٹیٹوریل میں تب تک کے لیے خدا حافظ